کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ یوں رتن ٹاٹا دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی رتن ٹاٹا کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دکھیں گے جی ہاں رتن ٹاٹا جو کہ کل ممبئی میں چھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کی آخری رسومات کے وقت ان کے چہیتے ڈوگ گوہ کو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دکھا گیا آگے چل کر ہم آپ لوگوں کو رتن ٹاٹا کے ڈوگ کی وہ ایموشنر مکمل ویڈیو دکھانے والے ہیں آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا رتن ٹاٹا کو کتوں سے گہری ہمدردی تھی اور وہ عوارہ جانوروں کی فلاح و بود کی وقالت کرتے تھے وہ اللہ وارس پالتو جانوروں کی فلاح و بود اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے بعد میں پرجوش تھے خاص طور پر مونس ان کے موسم میں جب عوارہ کتے اکثر گاریوں کے نیچے پناہ لیتے ہیں ان کی آخری رسومات میں ان کا کتہ گوہ مسٹر ٹاٹا کو اخری خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا مسٹر ٹاٹا نے کتے کا نام گوہ کیوں رکھا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ایک بار رتن ٹاٹا گوہ میں تھے کہ ایک عوارہ کتہ ان کے ساتھ آنے لگا انہوں نے اسے گود لینے اور ممبئی لانے کا فیصلہ کیا مسٹر ٹاٹا نے اس کا نام گوہ رکھا اور وہ دوسرے عوارہ کتوں کے ساتھ ممبئی کے بامبے ہوسٹ میں رہتا تھا مشہور تاج ہوتر کی طرح بامبے ہوسٹ میں عوارہ کتوں کا ویلکم کیا جاتا تھا شہر کے ایک طریقی امارت جو ٹاٹا گروپ کے ہیڈ آفیس کے طور پر کام کرتی تھی گوہ کے گیر ٹیکر کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے یارہ سالوں سے ہمارے ساتھ ہے اور رتن ٹاٹا کے کتے کے مناظر گوہ میں ان سی پی اے لون کے باہر ممبئی میں جہاں رتن ٹاٹا کی آخری رسومات عوام کے لیے رکھی گئی تھی وہاں پر کتے کو بھی آخری خراج تحصیل پیش کرتے ہوئے رتن ٹاٹا کی طرف دیکھا گیا تو ویل آپ لوگ رتن ٹاٹا کی اس ایموشنل کتے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا